بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی ابن عبی طالب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماں میں وہ شادی ٹوٹ گئی آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بظاہر تو بڑے اچھی لگتی ہے لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہوتا ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے ہم شادی سے پہلے ہی دیکھ سکے یہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں اس پر امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹی کے لئے رشتہ دیکھ رہی ہو تو تم لڑکی میں ہی دیکھو جو لوگ اس سے مرتبہ میں کم ہیں حیثیت میں کم ہیں اگر ان کی عزت کرتا ان کا حیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی حیال رکھے گا لیکن اگر جو ردبی میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبی میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کی انسان تمہارے بیٹی کے لئے صحیح نہیں اتنی ہی دیر میں دوسرا شاس اٹھا اور پوچھنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر ہم اپنی بیٹی کے لئے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتا چلے کہ کیا لڑکی ہمارے بیٹی کے لئے صحیح ہے یا نہیں اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے فرمایا جب اپنی بیٹی کے لئے رشتہ دیکھنی جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور توڑی دیر گپتگو کرو اگر لڑکی صرف اپنی ہو بیا بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا کہ یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے لیکن اگر لڑکی اپنی گھر والوں کی بات کرے اپنے والدین کی بات کرے تو او لڑکی آنے والے وقت میں کسی کی بھی انسان کے لئے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گبرانے لگے اور پیسریں نکر سکے تو او گر آگی ستائیس مرتبہ صورت القوسر پڑے اور سو جائے اگر ہواب میں خوشانی یا او لڑکی اچھی لباس میں نظر آئے یا او لڑکی اچھی لباس میں نظر آئے تو او انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا لیکن اگر ہواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا اس لڑکی کا حراب روپ دے گی تو پیرو رشتہ بیٹر ثابت نہیں ہوگا دونستو اگر آپ لوگوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے